نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کریجی انڈیا پر آپ کا ہاردک سواگت ہے آج میں آپ کے لیے ایک مہت اپن ٹوپک لے کر آیا ہوں آپ کو سواشتھ بنانے کے وشے میں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے وشے میں اس پودے کی صرف پچاس گرام پتی سو گرام پانی میں اُبال کر پیئیں پھر دیکھیں اس کا کمال آپ اس کو جرور اپنائیں اور سیر جرور کریں دوستو پیٹ کے نچلے حصے میں اتو پیٹ کے نچلے بھاگ میں اچانک تیز درد جو پیٹ وید جان کے سندگ شیطر تک جاتا ہے درد فائل جاتا ہے یا باجو، ارو، گپتانگو تک بڑھ جاتا ہے یہ درد کچھ منٹوں یا گھنٹوں تک بن رہتا ہے تثہ بیچ بیچ میں آرام ملتا ہے دردوں کے ساتھ ہی جیو مچلانے اور اُلٹی ہونے کی سکایت بھی ہو سکتی ہے یا دے مطر سمندی پرنالی کے کسی بھاگ میں سنکرمن ہے تو اس کے لکشنوں میں بخار، کم کمی، پسین آنا، پیساب آنے کے ساتھ ساتھ درد ہونا آدھی بھی سامل ہو سکتے ہیں بار بار اور ایک دم سے پیساب آنا، رک رک کر پیساب آنا رات میں ادھک پیساب آنا، مطر میں رکت آسکتا ہے انڈکو سو میں درد، پیساب کا رنگ ایس سمانے ہوتا ہے دوستو یہ سب ہوتے ہیں پتھری کے کام اب جانتے ہیں کہ پتھری کن کارنوں سے ہوتی ہے کسی پدھارت کے کام جب مطر گھڑا ہو جاتا ہے تو پتھری نرمیت ہونے لگتی ہے اس پدھارت میں چھوٹے چھوٹے دانی بنتے ہیں جو بعد میں پتھری میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے لکشن جب تک دکھائی دین نہیں دیتے تب تک یہ مطر مارگ میں بڑھنی لگتے ہیں اور درد ہونے لگتا ہے اس میں کافی تیز درد ہوتا ہے جو باجو سے ہو کر ارو مول تک بڑھتا جاتا ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں اس پتھری کے لئے اچوک نسخہ اس کے لئے سامگری پدینہ پچاس گرام اور گرم پانی سو گرام اب جانتے ہیں اس نسخے کو بنانے کی ویدی اور اس کے سیون کی ویدی پدینے کو پاچن کے لئے سب سے اچھے گھرے لوستی مانا جاتا ہے جو پت واہی کا تثہ پاچن سے سمندد آنے ریسل کو بڑھاتا ہے پدینے میں تارپین بھی ہوتا ہے جو کی پتھری کو کلانے میں سہاک مان جاتا ہے پدینے کی پتیوں سے بنی چائے گال بلیڈر سٹون سے راہت دے سکتی ہے اس کے لئے بنانا کیسے ہے اس کو پانی کو گرم کریں اس میں تاجی یا سوکھی پدینے کی پتیوں کو ڈالیں ہلکا گنگنے رہنے پر پانی کو چھان کر اس میں زہد ملائیں اور پی جائیں اس چائے کو دن میں دو بار پیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پتھری گل کر باہر نکل جائے گی اور آپ کو اس کے لئے کسی طرح کی عوصدے کی لینے کی آپ سکتا بھی نہیں پڑے گی تو دوستو یہاں تھی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے یا اس سے آپ کو کوئی جانکاری پراتھ ہو تو پلیز آپ ہماری ویڈیو کو لائک ویشیئر کرنا نہ پھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں کیونکہ اس چینل پر آپ کے لئے ہم جبردہ سٹپس لے کر آتے ہیں جس سے کہ آپ اپنے جیون کو سکھ میں بنا سکتے ہیں اور سکھ میں جیون جی سکتے ہیں دھنیوا دوستو